ایٹھ ٹھنگز ناٹ ٹو ڈو وہ آٹھ باتیں جس سے ماں باپ بہت ہرٹ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ نہیں کرنی شاہی ہیں ایٹھ جیسے بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے کہتا ہے How can you not remember that آپ کو کیسے یہ بات یاد نہیں یہ فکر کبھی نہ بولیں اسی یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر میمری لاس ہو چکا ہے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے اگر آپ ان کو ریالائز کروائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا تو ماں باپ کو بھی نہ کہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں یاد نہیں ہے دوسری بات ان کو یہ کہنا کہ you could do that if you tried it اگر آپ تھوڑی سی حمت کرتے تو آپ یہ کام کر سکتے سے تو ماں باپ کو یہ تجویز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپہ ایسی بیماری ہے کہ بندہ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں تکلیف ہے کئی مرتبہ تو پورا جسم ہی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لائٹ آن کروں تو اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے بجلی کا بٹن دبا سکے چھوٹا سا کام ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اگر بچہ کہے گا آپ تھوڑی سی عمت کرتے تو آپ یہ کر سکتے تھے تو اس سے ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پھر ایک فکرہ کچن کی کوئی مشین ہے یا سیل فون ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے وہ آپ نے اپنے والد کو بتایا کہ اس کو یوں کرنے اب اگر وہ دوبارہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ مت کہیں کہ ایسی شوڑی یو یسٹر ڈی ہاو ٹو یوز ڈس مشین بھول جاتے ہیں اس لیے ان کو اگر دوبارہ پوچھیں تو دوبارہ بتا دینا چاہیے ایک اور بھی فکرہ کہ ڈیڈی یو آلریڈی ٹولڈ می دیٹ کئی مرتبہ ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بات کی یا نہیں کی تو وہ دوبارہ پھر بات کر دیتے ہیں تو بچے تنگ ہوتے ہیں آپ نے پہلے بھی تو یہ بات کی ہے وہ اگر پہلے بھی بات کی ہے اور دوبارہ پھر کر دی تو کون سا نقصان ہو گیا آپ خاموشی سن لیں انگریز معاشرے میں تو ماں باپ کے سامنے نوجوان بہت عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں چنانچہ ریسرچ میں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں بوڑوں کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کے اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ہمیں کہا کہ آئی وانٹ یور پراپرٹی آفٹر یو ڈائی تو بچے کی اس بات سے ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کو ہمارے ساتھ تعلق نہیں اس کی نظر ہمارے مال پیسے پہ ہے مسلمان معاشرے میں تو بچے ایسی بات نہیں کرتے عام طور پہ اللہ کہ کوئی بہت بگڑا ہوا نوجوان ہو مگر کفر کے معاشرے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کئی مطبعہ بڑے لوگ بچوں کے نام کنفیوز کر جاتے ہیں ان کے لیے بچوں کے نام یاد رکھ میں مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ نام ذرا الٹا لے لیں گے یا بدل کے لے لیں گے تو ماں باپ کو اس پر غصے کا اظہار ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ ہماری بیٹی کا یہ نام ہے آپ یہ کیوں پکار رہے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے نام بھول جانا یا ملتا ملتا نام لے لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس پہ ان کے ساتھ روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے اور ریسرچ کا آخری پوائنٹ کہ ماں باپ کو بلیم مت کریں آپ کی وجہ سے یہ ہوا اور اس وجہ سے یہ ہوا آپ نے ایسے کیا تو یہ ہو گیا ماں باپ کو بڑھاپے میں کبھی بلیم مت کریں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہیں